نمازکار ایٹا نگر میں بادل پھٹنے سے تباہی کئی حصوں میں بھوس کھلن اور بار جیسے حالات گھروں اور واہنوں کو بھاری نقصان پاردرشی اور نشپکش پر اکشاؤں کے لیے کیندر سرکار کا بڑا فیصلہ سی بی آئی کرے گی نیٹ یو جی میں کتھت انیمتاؤں کی جانج نیٹ یو جی میں گریس مارکس پانے والے 1563 پر اکشاؤں کے لیے آج دوبارہ ہو رہی ہے پر اکشاؤں وہیں آج ہونے والے نیٹ پی جی پر اکشاؤں استھگیت نئی تاریخ کی گھوشنا جلد ہی تملاڈ کے کلہ کروچی زلے میں زہریلی شراب ماملے کو لے کر بھاجپا حملہ ور پارٹی کے پروکتہ سمبت پاترہ نے ماملے کو لے کر انڈی گھٹ بندن نیتاؤں کی خاموشی پر اٹھائیں سوال اس ماملے میں اب تک چھپن لوگوں کی ہو چکی ہے موت چھتیس گھڑ کے سخمہ ذلے میں نقسل ویلو دھی ابھیان کے تحت سرکشہ والوں کو بڑی کامیابی نقسلیوں کے پاس سے ملے نوٹ چھاپنے کی اوبکرن بندو وائرلیس سیٹ اور بھاری ماطرہ میں ویسپوٹک بھی کوراج بڑا کے جنگلوں سے برامت اسرو نے پھیر کیا کمال آرلی بی پوشپک کی تیسری سفل لینڈنگ کر لگائی ہیٹ ٹریک اسرو کی ادھیاکشہ سومناتھ نے دی بدھائی کھیل کی خبروں میں افغانستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اُلٹ فیر کرتے ہوئے آسٹریلیا کو سوپر ایٹ میں دی کراری مار تو وہیں سیمی فائنل سے بس ایک قدم دور ہے ٹیم انڈیا کل بانگلہ دیش کو پچاس رن سے ہرا کر انکھ تالیکہ میں پہلے پائیدان پر کیا قبضہ یہ تھی ہیڈلائنز دیکھتے ہیں اب خبروں کو بستار سے دیش میں بار پربندھن کے لیے سمگر تیاریوں کی سمکشہ کے لیے کیندری اگرہ منتری امیت شاہ نے نئی دلی میں آج ایک اچستری بیٹھک کی ادھیاکشتہ کی اس بیٹھک میں دیش میں بار پربندھن کی تیاریوں کی سمکشہ کی گئی ہر سال مونسون کی بارش کی وجہ سے ندیوں کے جلستر میں وردھی کے قارن بہار اصم اور ان یا پوروی راجیوں کے بڑے علاقے جلمگن ہو جاتے ہیں اترہ کھنڈے ماجل پردیش اور کچھ انی راجیوں میں بھی مونسون کے دوران بھوس کھلن اور بارش سے سمبندھت سمسیائیں آتی ہیں ادھر روناچل پردیش کے ایٹا نگر میں آج صبح بادل پھٹنے سے کئی اسطانوں پر بھوس کھلن ہوا اور بار جیسے حالات بن گئے جس کے قارن راشتری راجمارگ چار سو پندرہ کے کئی حصوں میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں راجمارگ پر کئی واہن پھنسے ہوئے ہیں زلہ پرشاہ سن نے لوگوں سے ندیوں کے کنارے اور بھوس کھلن کے خطرے والے اکشتروں میں نہیں جانے کو کہا ہے ادھکاریوں نے بھاری بارش کے مد نظر لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر جانے کی سلا دی ہے زلہ پرشاہ سن نے سات اسطانوں پر راحت شویر بھی لگائے ہیں اب بات نیٹ کی میڈیکل داخلے کی نیٹ یوجی دو ہزار چوبیس پر اکشاہ میں کتھت گڑ بڑی کی جانچ اب کیندری یہ جانچ بیورو یعنی سی بی آئی کرے گی شکشہ منطرالہ نے پر اکشاہ سے جڑی گڑ بڑی معاملے میں سمکشہ کے آدھار پر پورے پرکرن کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کا فیصلہ لیا ہے ناشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے بیتے پانچ مائی کو او ایم آر پین اور پیپر موڈ میں نیٹ یوجی دو ہزار چوبیس پر اکشاہ آئیو جت کی تھی چار جون کو پرینام گھوشت ہونے کے بعد سے ہی پر اکشاہ میں گڑ بڑی کے آروپ لگ رہے ہیں پر اکشاہ کی شوچتہ اور پاردرشتہ کو بنائے رکھنے کے لیے سرکار نے اس معاملے کو بیاپک جانچ کے لیے سی بی آئی کو سوپنے کا نرنے لیا ہے کیندر سرکار نے ایک دن پہلے ہی سارفجنک پر اکشاہوں میں انوچت سادنوں کو روکنے اور اس سے جڑے یا اس کے آنوشنگک معاملے کا پرابدھان کرنے کے لیے سارفجنک پر اکشاہ انوچت سادنوں کی روک تھا مدینیم دوہزار چوبیس بھی لاغو کیا ہے سرکار پر اکشاہوں کو پادرشی طریقہ سے سنشت کرنے اور چھاتروں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے پرتبط ہے سرکار نے صاف کہا ہے کہ ان گڑ بڑی میں شامل کسی بھی ویکتی یا سنگٹھن کے خلاف سخت کارروائی ہوگی نیٹ یو جی پر اکشاہ میں گریس مارکس پانے والے پر اکشاہوں کے لیے آج دوبارہ پر اکشاہ کا آیوجن ہو رہا ہے نیٹ یو جی کی پنر پر اکشاہ 1563 چھاتروں کے لیے آج جیت کی جا رہی ہے پر اکشاہ کے لیے دیش بھر میں سات کے اندر بنائے گئے ہیں چھتیس گڑ اور ہریانہ میں دو دو اور گجرات میگھالے اور چندی گڑ میں ایک ایک کے اندر پر پر اکشاہ کا آیوجن ہو رہا ہے دو پہر دو بجے سے لے کر شام پانچ بج کر بیس منٹ تک یہ پر اکشاہ چلے گی پر اکشاہ کو سوچارو روپ سے آج جیت کرنے کے لیے خاص انتجام کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پر اکشاہ کے اندروں کے باہر شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے دو سو میٹر کی پریدھی میں دھارہ ایک سو چو والیس لاغو ہے پر اکشاہ کے اندروں کی دو سو میٹر کی پریدھی میں پھوٹو سٹیٹ کی دکانوں کو بند کرنے کا نردیش دیا گیا ہے دراصل پر اکشاہ شروع ہونے میں دیری کی وجہ سے ہی ان 1563 چھاتروں کو گریس مارکس دیے گئے تھے ہریانہ کے ایک ہی پر اکشاہ کے اندر کے چھے ابھیہرثیوں کو گریس مارکس کی وجہ سے 720 میں سے 720 انکھ حاصل ہوئے تھے جبکہ دو چھاتروں کو 718 اور 719 انکھ حاصل ہوئے تھے گریس مارکس کو لے کر ویواد بڑھنے کے بعد ان ٹی اے نے ایک ہائی پاور کمیٹی کا گٹھن کیا تھا جس کی انشانسہ کے ادھار پر ان 1563 ابھیہرثیوں کو دیے گئے گریس مارکس رد کر دیے گئے اور ان کے لیے 23 جون یعنی آج ہی دوبارہ نیٹ کی پریقشہ آیوجیت کرنے کا نردنے لیا گیا تھا اور نیٹ یوجی پریقشہ کو لے کر جاری ویواد کے بیچ راشتری پریقشہ بورڈ دوارہ آج آیوجیت ہونے والی نیٹ پی جی پرویش پریقشہ ستھگت کر دی گئی ہے راشتری پریقشہ بورڈ کی اور سے جلد ہی پرویش پریقشہ کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا سواستے منترالے نے میڈیکل چھاتروں کے لیے راشتری پریقشہ بورڈ دوارہ آیوجیت نیٹ پی جی پرویش پریقشہ کی پوری پرکریا کا باریکی سے ملیانکن کرنے کا فیصلہ لیا ہے اسی لیے آج ہونے والی پریقشہ کو پھل حال ستھگت کرنے کا نیرنے لیا گیا ہے منترالے نے چھاتروں کو ہی ایسو ویدھا کے لیے خید بیقت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ چھاتروں کے حط میں اور پریقشہ پرکریا کی پویترتہ کو بنائے رکھنے کے لیے لیا گیا ہے ادھر اتر پردیش سرکار کے پراتھوے کا سکولہ پوری طرح سے ڈیجیٹل ہو جائیں گے پردیش بھر کے پریشدی اسکولوں کے سب ہی بارہ طرح کے ریجسٹرز کو ڈیجیٹل کیے جانے کے ساتھ ہی شکشکوں اور چھاتروں کی اپستیتی بھی ڈیجیٹل مارک کیے جانے کی نردیش جاری کر دیئے گئے ہیں اس کے تحت چھاتروں اور شکشکوں کو ٹیبلٹ پر فیس ریکاغنیشن سسٹم میں اپستیتی درج کرانی ہوگی پندرہ جولائی سے یہ پرکریا پورے پردیش میں لاغو ہو جائے گی دراصل راج سرکار کچھ سمیسے اسکولوں میں سب ہی طرح کے کاریر دیجیٹل کیے جانے پر زور دے رہی ہے اور اسی کے تحت ان اسکولوں کے سب ہی بارہ طرح کے ریجسٹر کو ڈیجیٹل کیے جانے کے لیے پریرنا پورٹل پر ڈیجیٹل مارڈیول تیار کیا گیا ہے ڈیجیٹل اٹنڈنس کے لیے اسکولوں کو ٹیبلٹ اور سم بھی دیے گئے ہیں تمیلاڈ کے کلکوریچی میں زہریلی شراب سے پچاس سے بھی زیادہ لوگوں کے موتوں کو لے کر بھارتی ایجنتہ پاٹی نے راجی کی ڈی ایم کے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں باجپا کے پروکتہ سمیت پاترہ نے میڈیا میں چل رہے خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ مکہ آروپی کے ڈی ایم کے سے کیا سمبند ہیں اور مکہ منتری ایم کے سٹالن کو اس پر جواب دینا چاہیے آج جو اکبار میں تھا تھے ہیں اس میں بڑے سپش ٹروپ سے لکھا گیا ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو گوویند راج ہے جو اس کا کینگ پنگ ہے اس کے گھر کے پھوٹو کو تصویر کو میڈیا میں دکھایا گیا تھا اس کے گھر کے باہر ڈی ایم کے کے سٹکرز لگے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر بھی ڈی ایم کے کے سٹکرز لگے ہوئے ہیں اور باجپاپ روکتہ نے کانگریس ڈی ایم کے اور آرنیا بیپکشی دلوں کی چپی پر بھی سواد اٹھائے more than 56 people have died and many of them are critical still اس وشائے پر کانگریس پارٹی کے ملکار جن کھڑگے پریانکا وادرا راہل گاندی سونیا گاندی ڈی ایم کے اور انڈیا لائنس کے تمام جو لوگ ہیں اس پہ ایک چپی سادھے ہوئے ہیں اگر 32 سے ادھک دلیتوں کی میں تو کہوں گا یہ ہتیا ہے یہ مرتیو رہی ہے اگر ایک پرائیوجی تحتیہ ہوتی ہے اس پر اتنے political parties چھپ ہیں کیول اس لیے اور ان کے ایجنڈے میں یہ وشائے اس لیے نہیں آتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا راجنیتک ہٹ اس سے صد نہیں رہا ہے ایک بڑی خبر 36 گھر سے جان سکمہ ظلے میں نقسل ویرودی عبیان کے تحت بڑا پردہ فاش ہوا ہے سرچنگ ٹیم نے کوراج گڑا کے جنگلوں سے پہلی بار نقسلیوں کے پاس سے نوٹ چھاپنے کے اپکرن برامت کیے ہیں سرچنگ ٹیم نے موقع سے پچاس سو دو سو اور پانچ سو روپے کے نقلی نوٹ کے سیمپل کے ساتھ کلر پرنٹر مشین انورٹر مشین کلر انک برامت کیے ہیں سکمہ پولیس نے سوچنا ملتے ہی سرچ ابھیان چلایا اور بندوق وائرل ایس سیٹ میکزین پوچ اور بھاری ماترہ میں ویسپورٹ اقسامگری بھی برامت کی اس کے ساتھ ہی پولیس نے جانکاری دی کہ فنڈ کی کمی سے جوج رہے نقسلی اب نقلی نوٹ کا استیوال کر رہے ہیں حالانکہ سرکشابل کو دیکھ کر نقسلی موقع سے پھرار ہو گئے ملتے ہی سوچنا کے آدھاریت جیلا پولیس بل سکمہ ڈی آر جی بستر پائٹر ان کے دوارہ اس سریا میں آپریشنز لانچ کیا گیا اور وہاں سے کافی بھاری ماترہ میں جو نقلی نوٹ تھے اس کے علاوہ کلر پرنٹنگ کے علاوہ جو انک کی بوٹل تھے دو سو بوٹل وہاں سے برامت کی گئی اور وہ پورا سامان دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ نقشلی کافی ماترہ میں وہاں نقلی نوٹ کی شفائی کر رہے تھے اس کی اور جاج کرائی گئی اس کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ جو ویشٹ بستر والا جو علاقہ ہے دو آزار بائیس میں ہر ایر ایہ کمیٹی سے ایک دو ایک دو لوگوں کو وہاں پریسکشن دیا گیا ہے چھ مینے کا اور پورے واردات کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نقشلی کافی سنچا میں جو نقلی نوٹ سے اس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو نقشلہ بھیان چل رہے ہیں اس کے وجہ سے جو فنڈنگ ہے اس پر جو پریشر کریٹ ہوا ہے اس کا ایک سولوشن اس لئے انہوں نے نقلی نوٹوں کا استعمال کر سکتا ہے آگے دیکھیں گے کچھ اور بڑی خواب رہے ہیں فیلحال وقت ہے ایک چھوڑے سے بریک کا چیرہ سے پیاس بچھائے دائجیشن کے لیے مباس کریر میں نمک پانی کا بیلنس بنائے سپ سپ چیرہ سپ چیرہ سپ انڈیش کا جنگی بھر سپ چیرہ سپ چیرہ سپ چیرہ سپ بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی زمیداری آپ ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار گھٹنا کندھا یا کبر چائے جیسا ہو درد ڈاکٹر روپتھو آپ کو دیتا ہے درد سے پوری آزادی یہ کوئی ٹیمپسٹری پین کلر نہیں آئی ارمیدی کوشش بھی ہے سواغت ہے بریک کے بعد ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھ رہا ہے سمچاروں کا مولیٹن اب بات کریں گے سن ست ستر کی اٹھارہ بھی لوگ سبا کا پہلا ستر کل سے شروع ہو رہا ہے اس ستر میں نب نرباچیت لوگ سبا سدسیوں کو شپت دلائی جائے گی پرو ٹیم سپیکر نیوکت کیے گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے بریشتان ست بھرتریحری مہتاب سدسیوں کو شپت دلائیں گے لوگ سبا کے نیاد یکش کا چناؤ 26 جون کو ہوگا جبکہ راشتر پتی دراب دی مرمو 27 جون کو سن ست کے دونوں سدنوں کی سیونکت بیٹھک کو سمبودھت کریں گی راج سبا کا ستر 27 جون سے شروع ہوگا یہ سن ست ستر تین جولائی کو سمپن ہو جائے گا بات ایک بڑے فیصلے کی کیندر سرکار نے سروجیسی کے ذریعے بچے کو جنم دینے والی ماں اور ان بچوں کو اپنانے والے ماتا پتا کو بڑا تحفہ دیا ہے سروجیسی کے لیے ماتری توعب کاش کو لے کر موڈی سرکار نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے اب سروجیسی کے معاملوں میں کیندر کی سرکاری کرمچاری سروجیٹ کو ایک سو اسی دن کا ماتری توعب کاش مل سکے گا سنشودیت نیموں کی ڈیو پی ٹی دوارہ عدیس اوچنا جاری کر دی گئی ہے سروجیٹ کے ساتھ ہی عدیشتھاتا ماتا یعنی کی کمیشننگ ماں جس کے دو سے کم جیویت بچے ہیں یعنی سرکاری کرمچاری ہیں تو انہیں بھی ایک سو اسی دن کا ماتری توعب کاش ملے گا قانون کے مطابق سروجیسی کے مادیم سے جن میں بچے کا آشے رکھنے والی ماتا کو عدیشتھاتا ماتا کہا گیا ہے اس کے لیے کیندری سیویل سیوہ عبکاش نیم 1972 میں سنشودھن کیا گیا ہے جس کا فائدہ کیندری کرمچاریوں کو ملتا ہے سروجیسی کے لیے کمیشننگ ماں جس کے دو سے کم جیویت بچے ہیں چائلڈ کیئر لیو پانے کے یوگی بھی ہوں گی اس کے ساتھ ہی سروجیسی کے لیے پترت وعبکاش کو لے کر بھی ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اب ایک کیندری کرمچاری کمیشننگ پتا جس کے دو سے کم جیویت بچے ہیں بچے کے جنم کے چھے مہینے کے بھیتر پندرہ دن کا پترت وعبکاش پانے کے حق دار ہوں گے اب بات اشرو کی ایک بڑی خامیابی کی ری یوزیبل لانچ ویکل یعنی آر ایل وی کے کشتر میں اس رو نے آج ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس رو نے آج ری یوزیبل لانچ ویکل آر ایل وی اور لینڈنگ پریوگ ایل ای ایکس میں لگاتار تیسری اور انتیم سفلتہ حاصل کر لی ہے اس رو نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر کے آر ایل وی ایل ای ایکس یعنی پشپک ویمان کی سفل لینڈنگ کی جانکاری دی اس رو نے بتایا کہ پشپک نے چنوٹی پون پریستیتیوں میں انت سوائیت تکشمتاؤں کا پردرشن کرتے ہوئے ایک سٹی کشیتیج لینڈنگ کو انجام دیا اس ٹیسٹ کو کرناٹک کے چتر درگ میں بنے ایرنوٹیکل ٹیسٹ رینج میں صبح سات بچ کر دس منٹ پر کیا گیا پشپک ویمان ری یو جیبل لانچنگ ویکل ہے جس کا ارث ہے کہ اسے پردھوی پر واپس لا کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بیمان انترکش تک پہنچ کو کفائیتی بنانے میں کارگر ہو سکتا ہے پشپک ادھیک جٹل پریستیتیوں میں روبوٹیک لینڈنگ میں مدد کر بھی سکتا ہے پنکھوں والے اس بیکل کو ادھیک کٹھین یدھا بھیاز کرنے کروس رینج اور ڈاؤن رینج دونوں کو صحیح کرنے اور پوری طرح سے آٹونموس موڈ میں رنوے پر اترنے کیلئے تیار کیا گیا ہے بڑی خبر کرنا ٹک سے جہاں راج سرکار نے سورج ریونہ کے خلاف یون شوشن ماملے کی جانچ سی آئی ڈی کو سوپ دی ہے شنیوار کو ایکیو بک کی شکایت پر سورج ریونہ کے خلاف ہولین رسیپورا پولیس سٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا تھا سورج کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پورو سانسط پراجوال ریونہ کے بھائی جی ڈی ایس ایم ایل سی سورج ریونہ پر ایک ویکٹی نے آروپ لگایا ہے کہ سولہ جون کو ریونہ کے فارم ہاؤس پر اس کے ساتھ یون اٹھ پیڑن کیا گیا تھا کیندری قانون اونگ نیائے رادجی منتری ارجن راب میکوال نے کہا ہے کہ اپنیوشک دنڈ سہیتہ نے بھارتیوں کا دمن کیا اس لیے دیشواسیوں کو نیائے پردان کرنے کے لیے نئی بھارتی نیائے سہیتہ کی شروعات کی جا رہی ہے چننئی میں ایک کارکرم کو سب عدد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد کئی اناوشک قانون استیتوں میں تھے جنہیں ختم کر دیا گیا ہے سمیلن میں سوچنا ہے بنگ پرساران اور سنسدیہ کاریر راجی منتری ڈاکٹر ایر ملوگر نے بھی بھاگ لیا کارکرم میں بدراس کرناٹا کیرل اور تلنگانہ اچھ نیائے آلیوں کی مکھی نیائے دہیش بھی موجود رہے ایک جولائی سے تینوں ہمارے جو کرمینل جسٹس سسٹم پہ جو کانون آئے ہیں وہ لاکھو ہو جائیں گے اور اس میں ایز آف جو لیونگ ہے وہ نشی طرف سے بڑے گا ناغریکوں کی سوئیدہ بڑے گی ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہوگا اور ٹائم لائن اس میں تیہ کی ہے یہ میجر چینج ہے ٹائم لائن تیہ کرتے ہی ناغریکوں کو نیائے جلدے بھی لے گا پرکھیات وچارک اور شکشاوید ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کو ان کے بلیدان دیوست پر پردھار منتری نارندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر نمن کیا انہوں نے لکھا دیش کے بہان سپوت پرکھیات وچارک اور شکشاوید ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کو ان کے بلیدان دیوست پر سادر نمن ماں بھارتی کی سیوہ میں انہوں نے اپنا جیون سمرپت کر دیا ان کا اوجسوی ویکتتو دیش کی ہر پیڑھی کو پریریت کرتا رہے گا اور کندریہ منتری اور بھاجپا کی راشتری ادھیرکش جی پی نڈا نے بھاجپا مکھیالے میں ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کی پنی تیتے پر انہیں پشپانجلی ارپت کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ورکشا روپن ابھیان ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کی بھی شروعات کی اس افسر پر انہوں نے لوگوں کو پودھے باتیں کہ اندریہ منتری جی پی نڈا نے کہا کہ شیامہ پرساد کے جیون کو ایک دیش بھکت شکشہ وید اور ساماجیک نیائی دلانے والے ایک نیتہ کے روپ میں جانا جاتا ہے پشی بنگال اور پنجاب انہیں کی دین ہیں اس سمیے کے کانگریس کے نیتاؤں اور مسلم لیگ بنگال اور پنجاب کو دینے کی بات کر رہے تھے تب انہوں نے جن آندولن کر کے اس کو بچایا اس لیے ان کے بلیدان دیبس پر ایک پیڑ ماں کے نام پر کارکرم کا ایوجن کیا جا رہا ہے کیونکہ ماں جس طرح سے سارے دکھ کے ساتھ پریبار کو سنگرکشت کرتی ہیں اسی طرح پیڑ پورے سماج کو سنگرکشت کرتے ہیں بھارت کا ویبھاجن ہو رہا تھا اور اس سمیے کے کانگریس کے نیتاؤں نے ایک طریقے سے سمجھوتے میں اور مسلم لیگ نے سارا پنجاب اور سارا بنگال لینے کی اتھانی تھی تو اس سمیے جن آندولن کر کے پنجاب میں اور بنگال میں لڑائی لڑنے کا اور جنتہ کو جاگریت کرنے کا کام شامہ پشار مکھر جی جی نے کیا تھا اور دھارہ تین سو ستر کے لیے اس سمیے نہرو جی نے اس کو آگے بڑھایا تھا انہوں نے تیاغ پتر دیا اور ایک نعرہ لگایا ایک دیش میں دو نشان دو ویدھان دو پردھان نہیں چلے اور اسی نعرے کو لے کر کے انہوں نے ستیاغ رہ کیا جس بات کی لڑائی کے لیے شامہ پشار مکھر جی نے بنیدان دیا اس لڑائی کو لڑتے ہوئے بھارتی جنسنگ اور بھارتی جنتہ پائٹی اور ہم سب جب جانتے ہیں کہ آدھرنی پردھان منٹری موڈی جی کے نچتے میں دو ہزار انیس کے چھے اگست کو لوگ سبحہ پانچ اگست اور چھے اگست پانچ اگست راج سبحہ اور چھے اگست لوگ سبحہ میں دھارہ تین سو ستر کو دھارہ شاہی کر دیا گیا اور ایک دیش میں ایک نشان ایک ویدھان ایک پردھان یہ ستھاپت ہوا اور آزستان کے مکہ منتری بھاجن لال شربا نے اپنے ماں کے ساتھ مکہ منتری آواز پر ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کی تحت پودھار اوپن کیا اس موقع پر انہوں نے سب ہی سے ادھک سے ادھک سنکھیا میں پودھار اوپن کرنے کی اپیل کی اب خبر کھیل کے میدان سے بھارت نے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں سوپر ایٹ کے اپنے دوسرے مقابلے میں بنگلہ دیش کو پچاس رن سے ہرانے میں سفلتا پائی بھارت سے جیت کے لیے ملے ایک سو ستانبے رن کے لکش کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم آٹھ وکیٹ پر ایک سو چھالیس رن ہی بنا سکی اور میچ گوا دیا بھارت کی طرف سے کولی دی پیادب نے تین وکیٹ لیے نجمال حسین شانتوں نے بنگلہ دیش کے لیے سب سے ادھیک چالیس رن کی پاری کھیلی بھارتی کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹونٹی کرکٹ ویشو کپ کے سوپر آٹھ میں لگاتار دوسری جیت حاصل کر کے سیمی فانل میں پہنچنے کی اپنے امیدوں کو اور مجبوط کر لیا ہے شنیوار کو کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف پچاس رنوں سے جیت حاصل کر کے گروپ ایک میں شیرش پر اپنی ستی اور مجبوط کر لی ہے مقابلے میں بھارت سے جیت کے لیے ملے 197 رن کے لکش کے جواب میں بانگلہ دیش کی ٹیم آٹھ وکیٹ پر 146 رن ہی بنا سکی اور میچ ہار گئی ہاردک پانڈیا نے لیٹن داس کو 13 کے سکور پر آؤٹ کر کے بھارت کو پہلی کامیابی دلائی بھارت کی اور سے کولدی پیادوں نے تین وکیٹ جھٹکے نظمول حسین شانتوں نے بانگلہ دیش کے لیے سب سے ادھیک 40 رن کی پاری کھیلی اس سے پہلے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات اچھی رہی ہالانکہ کپتان روحید شرمہ 11 گیندوں پر 23 رن بنا کر شاکیب الہسن کی گیند پر آؤٹ ہوئے لگاتار خراف وم میں چڑھ رہی ویرات کوہلی کا بلہ بھی اس میچ میں چلا اور انہوں نے 24 گیندوں پر 36 رن کی پاری کھیلی مہیری شوپانت نے 36 رن سوری کمار یادوں نے 6 رن شیون دوبے نے 34 رن مقابلے میں ہردک پانڈیا نے 50 رنوں کی ناباد آدرشت کی پاری کھیلتے ہوئے بھارت کا سکور 196 تک پہنچا دیا بھارت دوارہ بنایا گیا یہ سکور ٹی ٹونٹی وی شوکب کے اتحاس میں اب تک سروو چیسکور رہا اس جیت کے بعد ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی وی شوکب کے سیمی فانل میں پہنچنے سے بس ایک قدم دور ہے بھارتی ٹیم کو اگلا مقابلہ آسٹریلیا کے خلاف سوم بار کو کھیلنا ہے یہ مقابلہ جیتے ہی بھارت سیمی فانل میں اپنی جگہ پکٹی کر لے گا سپورٹس ڈیس ٹی ٹی نیوز اور اب بات بڑے اُلٹ فیر کی راشد خان کی کپتانی میں افغانستان کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں بڑا اُلٹ فیر کرنے کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم کو سپر ایٹ کے مقابلے میں ایک کیس رنوں سے مات دے دی اس مقابلے میں افغان ٹیپ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم جادران کی اردشت کی پاریوں کے دم پر بیس اوہز میں چھے وکیٹ کے نقصان پر ایک سو اٹالیس رنوں کا سکور بنایا تھا تو وہیں اس ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اُتری آسٹریلیا ای ٹیم لگاتار انترال میں وکیٹ گماتی رہی جس کے چلتے ٹیم انیس اوور اور دو گندوں میں ایک سو ستائیس رنوں کے سکور پر ہی سمٹ گئی اب سپر ایٹ راؤنڈ میں گروپ ایک سے کونسی دو ٹیمیں سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کریں گی اس کی جنگ کافی رومانچک ہو گئی ہے آج یعنی تیس جون کی تاریخ بھارتی ویمارن کھشویتر کے لیے سیاہ دن سے کم نہیں ہے آج ہی کے دن ائر انڈیا کی ایک فلائٹ دردناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اس حادثے میں تین سو انتیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی دیکھئے اسی پر ہماری یہ خاص ریپورٹ تاریخ تیس جون انیس سو پچاسی کو دنیا کے اتحاس کے بے حد ویبھتس اور منہوس دنوں میں گنا جاتا ہے آج ہی کے دن ائر انڈیا کا فلائٹ نمبر ون ایٹ ٹو بوئنگ سیون فور سیون پلین ٹورنٹو سے چلی اسے لندن ہوتے ہوئے نئی دلی آنا تھا زمین سے اکتیس ہزار پھیٹ کی اونچائی پر اٹلانٹک مہا ساگر کے اوپر پلین بادلوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی اور تیزی سے بڑھ رہا تھا لندن پہنچنے میں کچھ ہی دیر تھی کہ اچانک پلین میں تیز دھما کا ہوا اور پلین آگ کے گھولے میں بدل گیا جلتا ہوا پلین آئر لینڈ کے پاس سمندر میں گرا اس ویس پھوٹ کے ساتھ ہی ہوای جہاز میں بیٹھے سب ہی تین سو سات پیشنجر اور بائیس کرو میمبرز کی موت ہو گئی خالستانیوں کا یہ بدلہ تھا انیس سو چوراسی میں امرت سر کے سورن مندر میں کی گئی سرکار کی کار روائی کا لوگوں کو اس کی جانکاری تب ہوئی جب خالستان کی مانگ کر رہے سکھ کا ٹرپنتھیوں نے بعد میں اس ویس پھوٹ کی ذمہ داری لی بلاسٹ کے پیچھے ببر خالسہ گروپ تھا اور کینیڈا کا ایک گروپ بھی ان سے ملا ہوا تھا سازش کے پیچھے تھا ایم سنگھ جسے پلین میں ایک پیسنجر کے طور پر چڑھنا تھا لیکن ایم سنگھ چڑھا نہیں کیول اس کا سوٹ کیس پلین میں چڑھا دیا گیا اس ایم سنگھ کا نہ آج تک کوئی پتا چلا ہے نہ ہی اسے پکڑا جا سکا ہے موڈرن کینیڈا کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑا نرسنگھار تھا جس میں ایک ساتھ تین سو اونتیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی ان میں دو سو آر سٹھ کناڈا کے ستائیس انگلینڈ کے دس امریکہ کے اور دو بھارت کے تھے ہوای جہاز کی کرو میں شامل سبھی 22 لوگ بھارتی یہ تھے یعنی کل چوبیس بھارتی ناغرک اس درگھٹا میں مارے گئے لیکن دکھ کے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں کناڈا میں 20 سال تک اس کی جان چلی اور 130 ملین ڈالر کے لگ بھگ پیسے خرچ ہوئے یہ کناڈا میں کسی کیس کی سب سے مہنی جاج تھی باوجود اس کے اسلے گناہگار کو پکڑا نہیں جا سکا اس بلاسٹ کا اکلوتہ دوشی اندرجیت سنگھ ریاد کو پکڑا گیا وہ بھی ایسی جنوری 2024 کو کناڈا کی جیل سے چھوٹ گیا بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز کے لیے ایک سیاہ دن ہی کہا جائے گا اس بولٹن میں اتنا ہی نوازکار